ہم لوگ اکثر تنہائی پسند شخص کو مزاق کا نشانہ بناتے ہیں کہ کیا ہر وقت تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے دیوداس بنا رہتا ہے مگر ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس شخص کی تنہائی کے پیچھے کتنے درد، کتنے غم، کتنی پریشانیاں کتنی مجبوریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں پھر نہ کچھ سوچے سمجھے ہم کسی بھی تنہائی پسند شخص کا مزاق بنا دیتے ہیں یہ وہ بندہ اس کا رب ہی جانتا ہے اس کی تنہائی اور اس کی خاموشی کی وجہ ورنہ کون زندگی کی خوشیوں کو زندگی کی رنگینیوں کو ٹھکراتا ہے